آج کی ویڈیو میں ہم لاہور سمارٹ سیٹی کو ڈسکس کریں گے اور لاہور سمارٹ سیٹی کے متعلق آپ کو لیٹس جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی جس میں لاہور سمارٹ سیٹی کا رنگ روڈ سے جو رست ہے اس کے بڑے میں بتایا جائے گا جو جیٹی روڈ سے ان کا انڈر پاس ہے اس کے بار میں آپ کو انفرمیشن دی جائے گی اور جو ڈیویڈمنٹ کے متعلق اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی تو ویڈیو گرن تک دیکھئے گا چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے لاہور سمارٹ سیٹی میں جو ڈیویڈمنٹ کا کام ہے وہ کافی زیادہ رکا ہوا تھا مونسون کی وجہ سے تو وہ اب بارہ سے آگاز اس کا کر دیا گیا ہے اور اگزیکٹیو سینٹر اور اگزیکٹیو ویسٹ میں بقاعدہ ڈیویڈمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب جو لوگ تھے اور سیٹیو والے اور سیس بیسٹ والے جیسا کہ آپ کو پتا ہے اور سیس بیسٹ میں ڈیویڈمنٹ اے اور بی بلوک میں ہو رہی تھی لیکن ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جایا تھا کہ اس کے بعد سی اور ڈی بلوک میں بھی ڈیویڈمنٹ سٹارٹ ہوگی لیکن اگزیکٹیو ویسٹ اور اگزیکٹیو سینٹر میں ڈیویڈمنٹ سٹارٹ ہونے کے بعد ان لوگوں کے بھی کافی کنسلس ہے کہ یہاں پر ڈیویڈمنٹ کیوں نہیں ہوئی اور یہ ڈیویڈمنٹ کیوں رک گئی ہے تو ان کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیکس منگ سے آپ دیکھیں گے کہ ڈیویڈمنٹ کی سپیڈ جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہوگی تو اگلے دو ماہ میں آورسیز سینٹر میں بھی آپ کو بقاعدہ ڈیویڈمنٹ ہوتی نظر آئے گی یہ بہت ہی ایک اچھا سائن ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوت سپیڈ میں ڈیویڈمنٹ کافی سپیڈ سے ہوتی ہے جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو پیچھے ڈیویڈمنٹ کو بریک لگی تھی یہ بارشوں کی وجہ سے تھا آپ کو پتہ ہے کہ بارشوں کے سیزن میں کوئی بھی ڈیویڈمنٹ کا ورک نہیں ہو سکتا تو اس ویسے یہ لکا ہوا تھا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو الہور میں ابھی بارشوں کا سیزن ہے لیکن پھر بھی ہوت سمارٹ سیٹی نے ایک جیسٹیو ویسٹ اور ایک جیسٹیو سینٹر میں آگاز کر دیا جائے گا جیسا میں اپنی پریویس ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیس ٹو کا مطلب بلکل ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ڈیویلمنٹ بعد نہیں ہوگی یہاں پر پوزیشن بعد نہیں آئے گا ایسا بلکل نہیں ہے وہاں پر جو لینڈ ہے وہ ساری کلیر لینڈ ہے اور کمپنی کے پاس لینڈ ہے وہاں پر جب یہ ڈیویلمنٹ کریں گے تو کافی سپیڈ سے وہاں پر ڈیویلمنٹ ہوگی اور ایکسپیکٹ بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید اس کا جو پوزیشن ہے وہ ہمیں آورسیس سینٹر سے بھی پہلے دیکھنے میں مل جائے تو اس میں ابھی کوئی کنفرم آفیشل ورڈنگ تو نہیں ہے لیکن یہ عزمشن ہے کہ جیسے وہاں پر ڈیویلمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر جب ڈیویلمنٹ کے لیے مشین ریف جائے گی تو کافی سپیڈ سے ڈیویلپ ہونے کے بات ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی ہمیں پہلے پوزیشن دیکھنے میں ملے تو جن لوگے پلانٹ آورسیز ایسٹ اور اگزیکٹیو ایسٹ میں میں پہلے بھی ریکمنٹ کروں کہ آپ کو اپنے پلانٹ جو ہیں وہ پینک ہو کے سیل کرنے کی ضوعت نہیں ہے اور وہ لوگ جنہوں نے لاہور سمارٹ شیڈی میں انویسمنٹ کرنی ہے تو ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے تو آج وہ آورسیز ایسٹ اور اگزیکٹیو ایسٹ میں جو بیلٹڈ پلوٹس ہیں اچھی لوکیشن کے پلوٹ اور نہایت ہی ریزنیبل پرائز کے ساتھ بائی کر سکتے ہیں یہ ہائیلی ریکمنڈڈ ٹائم ہے جیسے ہی وہاں پر مشینری جائے گی اور ڈیویلمنٹ کا ورک سٹارٹ ہوگا آپ دیکھیں گے یہاں پہ پرائیسز جو ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہوں گی بجا یہ ہے کہ اس کی اگر امینٹیز دیکھتے ہیں آورسیز ایسٹ اور ایسٹ کی تو وہ بہت ہی بیتر ہے آورسیز ون ہے اس کا لہور سمارچیٹی کا اس سے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کمپیر کرتے ہیں فیز وان سے تو فیز ٹو جو ہے وہ کافی زیادہ ایڈوانس طریقے سے ڈویلپ کیا جا رہا وہاں پہ اگر آپ روڈ نیکلوٹس دیکھیں ان کے تو ڈھائی سو فٹ کا رنگ روڈ ہے چاٹھ سو فٹ کا مین بولیور ہے جو کے اور فیز ون کے مقابلے میں کافی زیادہ بڑے روڈ ہے فیز ون میں اگر دیکھیں تو سو فٹ کا آپ کو رنگ روڈ ملتا ہے اور مین بولیورڈ وہاں پہ دیکھیں تین سو بڑا فٹ کا ملتا ہے تو تمام ایڈوانس طریقے سے وہاں پہ ڈویلمنٹ ہوگی اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کا میپ بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اور جیسے ہی وہاں پہ ڈویلمنٹ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو ہاں فیز ون سے کافی زیادہ بہتر ہوں گی تو میں آپ تمام کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کو فوری طور پر گڑا بائنگ کا رہا رکھتے ہیں تو اس ٹرم آپ کو صرف اور صرف اپنا جو فوکس ہے وہ اوورسیز ایسٹ اور ایڈیکٹیو ایسٹ پہ رکھنا چاہیے وہاں پر پلوٹ جو ہیں وہ کافی مناسب ہیں اور اچھے پلوٹس ہمیں مل جاتے ہیں تو بھی رنگ روڈ کے مطلق جو انہوں نے فردر انانانسمنٹ کیے جیسا کہ ایڈیو سی آپ دیکھ سکتے تھے کہ پہلے ان کو مل چکا تھا جو ایڈیو سی کے نام ان کی لینڈ ٹرانسفر ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہے اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے ویل دن ام منت آپ دیکھیں گے وہاں سے آپ کو جو ٹرمپریری ایکسس ہے وہ دے دی جائے گی اور اس کے بعد پر پروسس کے ساتھ جو ہے وہ رنگ روڈ کا جو انٹرچین ہے وہ بھی کنسٹرکٹ ہوگا اگر بات کی جائے جیٹی روڈ سے ایکسس کی تو جیٹی روڈ کا ایکسس جو ہے اس کے بھی تمام معاملات تقریباً کلیر ہیں لیکن کچھ اینو سیس کا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہے لیکن ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ یا جنوری یا فیوری سے آنورڈ اس کی جو بھی ڈیویلمنٹ ہے وہ بھی اغاز کر دیا جائے گا اور ایک بات انہوں نے اپنے انٹرویو میں کی تھی کہ جو جیٹی روڈ کا رستہ ہے وہ ہر صورت بنے گا کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ جیٹی روڈ کا ایکسس ہے اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے اور وہ شاید فیوچر میں نہ بنے تو ایسا بلکل نہیں ہے اس کی جو ٹریک کا ڈائیورجن تھی وہ تو آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ہو چکی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے نیکسٹ یا جنوری یا فیوری سے وہاں پر بقاعدہ آپ ڈیویلمنٹ بھی ملک اسلام صاحب نے ہم سے شیئر کی تھی تو وہ اس ویڈیو میں آپ کو سمرائز کر کے بتانے کی کوشش کی گئی ہے تو اینڈ پہ پھر میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ اس طرح بائنگ کا رہدہ رکھتے ہیں تو یہ ہائیلی ریکمنڈڈ ٹائم میں ہارڈ سمارٹ ایٹی میں بائنگ کا آپ کسی بھی بائنگ یا سیلنگ کے لیے سکرین پر دیئے گے نمبر مجھ سے کسی بھی کنٹیک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج کو ویڈیو ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں میری یاد کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تھینکیو سو مچ